بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں ہر قسم کے لوگ رکے ہوئے تھے علماء بھی تھے، صدقاء بھی تھے، حشامدی بھی تھے اور حافظ بھی تھے بادشاہ کا جس دن جو دل کرتا محفل لگا دیتا اس نے ایک بحروپیہ بھی رکا ہوئے تھا اس کا کام تا مختلف روپ بدل کر بادشاہ کا جی بحلانا لیکن وہ جب بھی روپ بدل کر آتا بادشاہ پہچان لیتا کہ یہ تو اپنے بندہ ہے ایک دن اس بحروپیہ نے سوچا کہ جس کام کیلئے بادشاہ نے مجھے رکا ہے وہ مجھ سے آج تک ہوا نہیں یہ نہ ہو کہ کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال لے لہٰذا وہ بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر کڑا ہو گیا بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو بادشاہ نے کہا بولو عرض کیا حضور جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنی کے لئے آیا اللہ نے آپ کو ایسی بریق نظر عطا کی ہے کہ آپ نے مجھے پہچا لیا تو بادشاہ نے کہا پھر اس نے کہا مجھے ایک موقع دے میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کروں گا بادشاہ نے کہا یاد رکھو اگر تُو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کمیاب ہو گیا اور میں تجھے نہ پہچان سکو تو جو مانگے گا دے دوں گا اگر بادشاہی بھی مانگے گا تو دے دوں گا محروب یا دل میں کچھ فیصلے کر کے باہر سے چلا گیا محروب کی تیاری شروع کی کچھ داڑی میں کچھ چہرے میں اس نے تبدیلی کی کچھ اپنا فلیہ بھی بدلا اور جو شہر میں آنے کا واحد راستہ تھا وہاں پر بیٹھ گیا آنکہ بند کر کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا اب لوگ گزرتے اور دیکھتے کہ کوئی سوفی ٹائپ بندہ ہے جو صرف اللہ اللہ کرتا ہے سارے شہر میں یہ حمر آگ کی طرف پھیل گئے کہ کوئی اللہ والا آیا ہے لوگ اس کی طرف آنے لگے جو بھی آتا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتا کوئی پیسے لاتا کوئی قیمتی چیزیں اس لیے بھی کتابوں میں پڑھ رہا کرتا لوگوں سے سنا تھا آنکہوں سے دیکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں اب جس جس نے آنا ہوتا کچھ نہ کچھ لے کر آتے لیکن وہ کسی گلائے اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگا تھا وہ چیزیں وہ ایسی ہی پڑی رہتے اگلے دن جب لوگ آکے دیکھتے تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر بڑھ جاتی کہ یہ تو واقع ہی اللہ والا ہے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا صرف توجہ ہے تو اللہ کی ذات کی طرف ہے دیکھا دیکھیں سننی سنائی یہ حمر ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل تک نہیں پہنچ گئے کہ فلا جگہ کوئی اللہ والا تشریف فرمائے ہیں بادشاہ نے جسوس بلوائے اور انہیں ہدایت کی کہ جا کر چیک کرو کہ وہ واقعی اللہ والا ہے یا کچھ اور ہے جسوسوں نے دو تین دن جسوسی کی اور جا کے حمر دیں بادشاہ سلامت واقعہ تد اللہ والا ہی ہے اس سے پہلے کہ بادشاہ اس کی دیدار کو جاتا شہزادی آگئی اس نے آکے عرض کیا اببہ جی وہ سنے ہے کہ باہر کوئی اللہ والا آیا ہے اگر اجازت ہو تمہیں زیارت کرلو بادشاہ نے کہا جانا تمہیں نہیں بتا لیکن چل پہلے تو چلی جا لہٰذا شہزادی فوراں زیارت کیلئے پہنچے وہاں پر موجود لوگوں نے بے روپیہ کو بتایا کہ شہزادی آئی ہے اس نے کہا آئی ہے تو آنے دو اور وہ اسی انداز میں بیٹا رہا شہزادی آگر بیٹی دعا کیلئے کہا اس نے شہزادی کیلئے دعا کی شہزادی نے کچھ ہرے جواہرات نکال کر سامنے رکھے اس نے کہا اٹھا میں یہ سب چھوڑ کے بیٹا ہوں تُو کن جمیلوں میں ڈال رہی ہے مجھے ان چیزوں کی مجھے قطعا ضرورت رہے لے جا تجھے اس کی بھوک ہوگی شہزادی بڑی متاثر ہوئی اور جا کر بادشاہ کو سارا معذرہ بتا دیا بادشاہ کیسا ہو کچھ آور بڑھ گیا لہذا چند دنوں کے بعد بادشاہ بھی زیارت کیلئے تشریف لے آیا لوگوں نے بہروپیے کو آکے بتایا بادشاہ آیا ہے اس نے کہا آنے دو مگر آج وہ بھی بڑا درہ اور سہمہ ہوا بیٹا تھا وہ سوچنے لگا کہ آج تیری فن کا امتحاد ہے آج پتہ لگے گا کہ تُو کتنا کریگر ہے چونکہ بادشاہ بھی عقیدت لے کے آیا تھا بادشاہ نے بھی اس پر وہ گہری نظر نہیں ڈالی بادشاہ بھی عقیدت سے نظریں جھکائے ڈرہ ڈرہ سا بیٹا تھا بہروپیہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ابھی پکڑا گیا ابھی پکڑا گیا کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کیلئے کہا اس نے دعا کی بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کیا اس نے لینے سے انکار کر دیا جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا تو بہروپیہ اٹھا اور جا کر بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا حضور اگر جاں گی امان پاؤں تو ایک راست کنو بادشاہ پیچھے ہٹا یہ سوچ کر کہ میں عام سا دنیا دار انسان دل اللہ والا کیوں میرے پھر پکڑ کر میرے گناہوں میں اضافہ کرے وہ پھر بادشاہ کے پاؤں کی طرف جھکا اور بولا حضور اگر جاں گی امان پاؤں تو ایک راست کنو تو بادشاہ نے امان دے دی اس نے چہرے میں جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ حتم کی تو بادشاہ حیران رہ گیا اس نے کہا کمال کر دیا تم نے میں کیا تجھے تو سارا شہر نہیں پہچان سکا تجھے زبان دی تھی کہ اگر تُو میرے سامنے فن کے مظاہرہ کرنے میں کمیاب ہو گیا تو جو مانگے گا دوں گا ہوا وہ بادشاہی ہی کیوں نہ ہو اب تُو بتا کیا چاہیے بحروپیا یہ سن کر رو پڑا اور رو کے کہنے لگا حالی جاں مجھے کچھ نہیں چاہیے بادشاہ نے کہا کیوں تُو نے کچھ لینے کیلئے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اب کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے اس نے آرز کیا حضور آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں مجھے تو سارا کچھ مل گیا بادشاہ نے کہا کیا ملا تُو تُو ابھی بھی کنگلی کا کنگلہ بیٹا ہوا ہے وہ کہنے لگا حالی جاں آپ نے دیکھا نہیں ابھی میں اس کا ہوا نہیں تھا ابھی میں نے صرف چہرہ ہونے والا بنایا تھا اس نے بادشاہ کو بھی لاکر قدموں میں بیٹا دیا جب اس کا ہو جاؤں گا تو دعواز شاعت کیا ہوں گے سبحان اللہ